اسلام علیکم دوستو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ بظاہر تو صرف ایک آفیسر کی تیناتی ہے جیسے کبھی کسی صوبے کا آئی جی تبدیل ہو گیا یا کسی وزارت کا سیکریٹری یا کبھی چیف سیکریٹری تبدیل کر دیا گیا ان آفیسرز میں سے بھی اکثر آفیسرز بائیسویں گریڈ کے ہوتے ہیں لیکن کسی دوسرے آفیسرز کی تیناتی کبھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتی جتنا بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں آرمی چیف کی تیناتی بنتی ہے اس حوالے سے اب یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ آپ آرمی چیف کو خدا مت بنائیں وزارت دفاع کے انڈر کام کرنے والا ایک آفیسر دوسری طرف وزیر آزم اس سے کہیں اوپر ہوتا ہے لیکن بد قسمتی سے پاکستان میں چار دفعہ ایسا ہوا کہ آرمی چیف نے منتحب وزرائے آزم کو گھر بھیج دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا اور پوری پارلیمنٹ کو چلتا کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے میں لوگوں کو لڑنے کی خصوصی طور پر تربیت دی جاتی ہے اور ان کا سب سے بنیادی فرض ہی یہ ہے کسی دوسرے محکمے میں لوگوں کو اس طرح کی لڑائی کی اتنی سپیشل تربیت نہیں دی جاتی جتنی آرمی میں ہوتی ہے کیونکہ ان کا بنیادی کام یہ ہے باقی دوسرے محکموں کو اپنے اپنے کام کی ٹریننگ دی جاتی ہے لہٰذا اس ادارے کے بائیس گریڈ کے آفیسرز نے حکومتوں کو گھر بھیج دیا لہٰذا اس تائیناتی پر اتنا شور مچا ہوا ہے جو واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اس طرح کی تائیناتیاں نارمل ہوتی ہیں اگر ہم نے بھی انڈیا بنگلہ دیش کی طرح معاشی طور پر مستحقم ہونا ہے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس طرح کی تائیناتیوں کو نارمل انداز میں لینے کی ضرورت ہے لیکن فی الحال تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے مروف صحافی انسار باسی نے حبر دی تھی کہ جی ایچ کیو سے ایک سمری بھیجی گئی ہے جس میں چھے نام ہیں اور پرائم نیسٹر ہاؤس کو وہ سمری مصول ہوئی ہے اور یہ چھے سینئر موسٹ لیفٹنٹ جنرلز ہیں میڈیا ذرائع کے مطابق ان چھے ناموں میں پہلا نام جنرل آسم منیر دوسرا نام جنرل ساہر شمشاد مرزا تیسرا جنرل اظہر عباس چوتھا جنرل نمان پانچوہ نام جنرل فیض حمید اور چھتا نام جنرل عامر کا ہے اب یہ وزیراعظم میاں شہواز شریف کا احتیار ہے کہ وہ ان میں سے کس کو آرمی چیف بناتے ہیں کیونکہ اس وقت وہی آئینی طور پر یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے لہٰذا ان کو یہ فیصلہ کرتے وقت میاں نواز شریف یا کسی بھی دوسری شخصیت یا ادارے کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا آئینی احتیار ہے اگر شہواز شریف ذاتی مفاد یا کسی بھی دوسری وجہ سے ملکی مفاد اور آئین کے حلاف آرمی چیف کا تقرر کریں گے تو تاریخ ان کو اسی حوالے سے یاد رکھے گی کیونکہ اگر کوئی سیاستدان کوئی وزیراعظم یہ سوچے کہ وہ آرمی چیف کو اپنا بندہ بنا لے گا اپنا آدمی بنا لے گا تو وہ غلط سوچتا ہے کیونکہ آرمی چیف کسی کا ذاتی بندہ نہیں بن سکتا جس طرح اکثر سیول محکموں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی کسی حکومت کے ساتھ اس وقت تک ایک پیج پر ہوتی ہے جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا مفاد آپس میں ٹکرا نہیں جاتا جس انداز سے یہ تیناتی ہونے جا رہی ہے اور جس طرح سے معاملات آگے بڑھتے نظر آتے ہیں اس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان احتلافات ہوتے نظر آ رہے ہیں کبھی آرمی چیف اور ان کی فیملی کی ٹیکس کی تفصیلات لیک کروا دی جاتی ہیں اور جنرل باجوہ کے حلاف ایک سٹوری چھپ جاتی ہے کمپین شروع ہو جاتی ہے اسی طرح دوسری طرف لندن سے نواز شریف کے حلاف گواہی آ جاتی ہے اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں رہی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ